سٹوڈنٹس اول اکیڈمی کی دنیا میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم جو یو پی ایس سی کے اگزامز ہیں آئی ایس اور آئی ایف او ایس انڈین فوریس سرویس اگزام اور آئی ایس اگزام کی کمائنڈ پرپریشن کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ ایک ہی تیر سے دو نشانے لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کو پتا ہے کہ ہر سال جو سیولز ایروسیس کا اگزام ہے پریلیمز کے اگزامز میں پریلیمز کے اگزام میں آئی ایس اور آئی ایف او ایس دونوں کا کمبائنڈ اگزام ہوتا ہے اور آئی ایس میں ہر سال لگ بگ کم سے کم ایک ہزار پوسٹ کے لگ بگ تو ہوتی ہے اور آئی ایف او ایس انڈین فوریس سرویس اگزام میں لگ بگ سو کے قریب پوسٹیں اناؤنس ہوتی ہیں تو ان دونوں کے لیے الیجیبیلٹی کیا ہے گریجویشن ٹھیک ہے پر جو انڈین فوریس سرویس کا اگزام ہے وہ صرف سائنس سٹوڈنٹس کے لیے ہے سائنس گریجویٹس کے لیے ہے یہ ہم ڈسکشن کریں گے چلیے دیکھتے ہیں کیسے کہ اب جو سائنس سٹوڈنٹس ہے اگر ایک وہ اپنی سٹرٹرجی بنا کر چلتا ہے تو نہ صرف وہ ایک ہزار پوسٹ بلکہ ان سو پوسٹ کے لیے بھی سیم پریپریشن کمبائنڈ کر سکتا ہے یعنی یہ ٹوٹل وہ گیارہ سو پوسٹ کے لیے کمپیٹیشن کر سکتا ہے یہاں پر سارے گریجویٹس ہیں یہاں پر صرف سائنس گریجویٹس تو چلیے وہ دیکھتے ہیں کیسے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے ان دونوں اگزامنیشن کے لیے یہ ایڈیوکیشنل کوالیفکیشن جو ہے وہ گریجویشن تو آئی ایس اگزام کے لیے گریجویشن ان این سٹریم ہے اور انڈین فوریس سرویس اگزام کے لیے ایک انڈیڈیٹ مسٹ ہولڈ بیچلرز ڈگری ویڈ ایٹ لیسٹ ون آف دا سبجیکٹس نیملی انیمل ہیز بینڈری ان میں سے آپ کے سبجیکٹس میں سے کوئی ڈگری ہونی چاہیے ویٹرنری سائنس باٹنی کیمیسٹری جیولوجی میتیمیٹکس فیجکس سٹیٹ زولوجی اور ای بیچلرز ڈگری ان اگری کلچر فوریسٹری اور ان انجینرنگ آف اینی یونیورسٹیز رائٹ تو یہ جو ہے ان میں سے آپ کے پاس ایک ڈگری ہونی چاہیے انڈین فوریس سرویس اگزام کے لیے ٹھیک ہے تو یہ تو ہوئی کوالیوکیشن کی بات اب ہم کمبائن پرپریشن کیسے کر سکتے ہیں یہ دیکھتے ہیں چلو تو جو آئی ایس کے لیے سبجیکٹ کا کمبینیشن ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اب میں آپ کو اڈیشنلی جو آئی ایف او ایس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ آئی ایف او ایس مطلب انڈین فوریس سرویس اگزام میں یہ اپشنل سبجیکٹس ایویلیبل ہیں اگری کلچر اگری کلچر انجینیرنگ انیمل ہز بینری اور ویٹرنری سائنس باکٹی کیمیسٹری کیمیکل انجینیرنگ سیویل انجینیرنگ فوریسٹری زیولوجی ماتھمیٹکس میکینیکل فیزکس سٹیٹ انڈ زولوجی ٹھیک ہے تو پر جو سٹوڈنٹس ہے ان میں سے یہ کمبینیشن جو ہے الاؤ نہیں کیے جائیں گے یہ کمبینیشن آپ نے نہیں پک کرنا رائٹ تو ایسا ہی کچھ اس میں بھی ہے آئی ایس کی اوپشنل سبجیکٹس میں تو یہ تو ہوئی اوپشنل سبجیکٹس کی بات تو سٹوڈنٹس دیکھئے جیسے کہ آپ مان لو ایک آئی ایس کے اقزام میں بھی اپیر ہو رہے ہیں آئی ایس کے اقزام میں اپیر ہوتے ہوئے آپ نے مان لو سبجیکٹ چنہ ہے یہاں پہ زولوجی سائنس گریجویٹ ہو مان لو آپ نے زولوجی چن لیا تو آپ یہ صرف آئی ایس کے لئے تیاری کر رہے ہیں لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ آئی ایس کے لئے بھی سیم ہی تیاری کر پائیں گے آئی ایس میں سے ہی آئی ایس کا اقزام بھی آپ کا نکل سکتا ہے سیم پریپریشن ہے اپشنل سبجیکٹس کی ویسی ہی آپ نے پریلیمز کی تیاری کرنی ہے دونوں کے لئے ایک اٹھی وہیں سے کمبائنڈ میریٹ بنتی ہے وہیں سے آپ کو اپشن ملتا ہے فور آئی ایس یا آپ نے آئی ایس پک کرنا ہے یا آئی ایس پک کرنا ہے ٹھیک ہے دونوں آئی ایس آئی ایس کے اقزام میں اپیر ہونے کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر مان لو آئی ایس میں آپ نے زیولوجی سبجیکٹ لیا ہے تو یہاں پر بھی آپ ان میں سے زیولوجی پک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہے تو اس زیولوجی کو پک کیجئے سلیبس دونوں کا لگ بک سیم ہے یہ ہم اب آپ کو اگلے پیج پر بتائیں گے تو یہ دیکھیں آپ نے یہاں پر ایک ہزار پوسٹ کے لئے تیاری کی جس میں سارے گریجویٹس آ رہے ہیں یہاں پر آپ نے ہنڈرڈ پوسٹ کے لئے تیاری کی جس میں صرف سائنس گریجویٹس آ رہے ہیں تو اگر آپ کمبائن پرپیشن کرتے ہیں تو آپ صرف نہ صرف ان ایک ہزار پوسٹ بلکہ ان ایڈیشن ان ہنڈرڈ پوسٹ کے لئے بھی آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں کر سکتے ہیں تو ٹوٹل آپ گیارہ سو پوسٹ کے لئے کمپیٹ کر سکتے ہیں مطلب ایک سی سبجیکٹ جیسے آپ نے ایک زولوجی چن لیا مانو دوسرا بارٹنی چن لیا تو ان میں سے آپ سیم سبجیکٹ کے لئے سیم پریپریشن سے سیم سبجیکٹ سے جو ہے سو اڈیشنل پوسٹ کے لئے بھی کمپیٹ کر سکتے ہیں کمپیٹ کر سکتے ہیں رائٹ تو چلیے اب سلیبس میں جانا نہیں ہے تو آج ہم سب سے پہلے جو زولوجی سبجیکٹ ہے یہ اس کی سلیبس کی سمکشہ کریں گے تو جیسے دیکھئے یہاں پر یہ آئی ایس کا زولوجی کا سلیبس ہے اور یہ آئی ایف اوز کا یہ ٹونٹی تھری کا جو یو پی ایسی نے اناؤنس کیا ہے سلیبس یہ وہی ہے بالکل وہی سے ڈاؤنوڈ کیا گیا ہے تو دیکھئے جو زولوجی کے سٹوڈنٹس ہیں وہ دیکھئے یہاں پہ نون کوڈیٹا اور کوڈیٹا آئی ایس کے سلیبس میں ہے سیم دیکھئے یہاں پہ آئی ایس کے سلیبس میں بھی نون کوڈیٹا اور کوڈیٹا ہے تو پارٹ اے سیم ہے کلاسیفکیشن اور ریلیشنشپ ان ویریس فائلہ اب ٹو سب کلاسیز اسیلومیٹا اور سیلومیٹا روسترومز اور دیٹریسومز بیلیٹ ایریا اور ریڈیٹا سٹیٹس او پروٹیسٹا پیرازوہ آن کوفورا ہیمی کورڈیٹا سیمیٹری بتانی ہے ان کی یہ دیکھئے بلکل سیم سلیبس ہے بی بھی بلکل سیم ہے پروٹوزوہ کے بارے میں سی بھی سیم ہے پوریفیرا یہ یہاں پر جو ڈی ہے اس میں دیکھئے سنڈیریا پولیومورفیزم یہ سارا سیلنٹریٹا یہ سب سیم ہیں رائٹ اور ریلیا تک دیکھیں لاس میں ریلیا ہے یہاں پر پلیٹی ہیلیمنتز کا سیلیبس سیم ہے بلکل یہاں پہ بھی دیکھئے نیمیتھل منانس کا بھی اور اینی لیڈا کا بھی سیلیبس سیم ہے یہ تقریبا سارا سیلیبس جو ہے سیم ہے تو یعنی آپ آئی ایس کے جیولوجی مینز کی تیاری کرتے ہیں تو آئی ایف اوز کے مینز کی جیولوجی آپ کی آٹومیٹکلی تیار ہو رہی ہے چلیئے آگے چلتے ہیں دیکھئے یہ بھی بلکل سیم ہے آئی پورشن پائسس ایمفیبیا ریپٹیلیا ریپٹیلیا ایویز ایویز یہ دیکھئے سارا بلکل سیم ہے سیم ٹو سیم سیلیبس ہے اگلے پورشن میں بھی دیکھ لیتے ہیں اب یہاں پر یہاں پر آ رہا ہے سیکشن بی پر یہاں پر سیکشن بی نہیں ہے انہوں نے سیدھا آئی ایس میں جو ہے سیدھا ڈالا ہوا ہے ایکولوجی کا تو ایکولوجی دیکھئے سیم ہے تو ایکولوجی میں بائسفیر اے پورشن سیم بلکل بی پورشن سیم رائٹ ساری اے اس میں تھوڑا ایکو سیسٹم انہوں نے نہیں کٹھا لے لیا ہے تو یہاں پر دیکھئے کنسپٹ آف ایکو سیسٹم تو یہاں پر یہ تھوڑا سا ایکسٹر لگ رہا ہے جس میں دیان سے دیکھ لینا آپ نے اور سی میں دیکھئے اس کو جو ہے سی میں ڈال دی ہیں یہاں پر جو اس کا بی پورشن ہے اس کو سی میں ڈال دیا ہے رائٹ یہ بائیو ڈیوارسٹی والا یہاں پر سیم ہے یہ دیکھئے وائل لائف بائیو ڈیوارسٹی وائل لائف یہ تھوڑا لگ لگ کر کے ڈالا ہوا ہے رائٹ انوائرمنٹل بائیو ڈیگریڈیشن یہ دیکھئے بلکل سیم سلیبس ہے اس کے بعد یہ ایتھولوجی آگیا اگر آپ نے یہاں آئی ایس کے لیے کی ہے پر آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ آئی ایس کے لیے بھی اپیر ہو سکتے ہیں تو اب آپ اپیر ہو سکتے ہیں یہ دیکھئے سیم تیاری ہے بلکل ایسے ہی باقی سبجیکٹس کی ہوئی ہے یہ دیکھئے بلکل سیم ڈیٹو سلیبس ہے سارا آپ کر سکتے ہیں پر یہاں پر سٹوڈنٹس میں ایک ہولڈ کروں گا اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو لائک کر رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ ہماری اس محنت کے لیے اس کو لائک شیئر سبسکرائب جرور کریں رائٹ تو چلیئے آگے چلتے ہیں دیکھئے ایکونومک زولوجی کا سلیبس بلکل سیم ہے اپی کلچر سیری کلچر لائک کلچر پرل کلچر پرون کلچر یہ دیکھئے میجر انفیکشیس ڈیسیزز کیٹل لائف سٹرگ ڈیسیزز پیسٹ آف شگر کین تو یہ کتنا اچھا ہے دیکھئے سلیبس بلکل سیم ہے آپ ایک ہی اس ایک ہی تیر سے دو نشانے لگانے میں سکشم رہیں گے تو دونوں اگزامز کے لیے آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں انڈین فوریس اگزام بھی ایک بہت بڑی ایکزام ہے گزٹڈ پوسٹ ہے آئی ایس کے ایک لینٹ ہی ہے رائٹ بس فیلڈ دوسری ہے یہ دیکھئے بائیو سٹیٹ یہ دیکھئے انسٹرمنٹل منتھرز یہ سارا سلیبس سیم ہے اب پیپر ٹو یہ ہے یہاں پر دیکھئے اس کا یہاں پر پیپر ٹو جو آئی ایف اوز میں ہے اس کو سیکشن میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سیکشن اے اینڈ بی یہ دیکھئے سیل بائیلوجی سیل بائیلوجی اگر آپ نے یہاں پر سیل بائیلوجی آئی ایس کے لئے تیار کر رہے ہیں تو یہاں لڑی آپ کے آئی ایف فوس کے لئے بھی تیار ہو رہی ہے کیونکہ سلیبس دونوں کا سیم ہے رائٹ سٹوڈنٹس تو یہ دیکھئے جینیٹکس جینیٹکس بھی سیم ہے موڈر کنسیپٹ آف جین جین سٹرکچر انفرکشن یہ سیم ہیں تو اڑا بہتا ممولی سو ہے ڈیفرنس سائز کے اندر تو ایسی ایولیشن دیکھئے اوریجن آف لائیز تیوریس آف اوریجن آف لائیز یہاں پر آ جائے گا بلکل سیم سلیبس ہے اس کے بعد سیسٹیمیٹکس یہ بھی سیسٹیمیٹکس نومن کلیچر آگیا جو لوجیکل نومن کلیچر تو اب آپ ایک ایسی سٹیٹرجی بنائیے کہ دونوں کو آپ جو ہے کمپیر کرتے ہوئے سلیبس کو پرپریشن کیجئے ایک ہی تیر سے آپ دو نشانے جیسے بائیو کمیسٹری اس بائیو کمیسٹری کو انہوں نے جو ہے سیکشن بی میں ڈال دیا ہے آئی ای ایف آس نے تو دیکھیں بلکل سیم ہے سلیبس تو تیاری کیجئے اور پورشن بھی یہ چھوٹے چھوٹے ہیں کوئی زیادہ بڑے نہیں ہے فیزیولوزی with special reference to mammals یہاں پہ بھی special reference to mammals ہے یہ دیکھئے ایچ میں کریں گے تو mechanism of hormone action سارا بلکل یہ سیم انہوں نے دیا ہے فیزیولوزی of reproduction یہاں اس کا یہ پورشن یہاں پہ آگیا ہے ایک ادھا ٹاپک اوپر نیچے ہو سکتا ہے باقی سارا سیم ہے developmental biology یہ دیکھئے اس کی preparation جو ہے زولوزی کی ہم اپنے چینل پہ سٹارٹ کر رہے ہیں تو اگر آپ کو تیاری کرنی ہے ایک ہی اس سے دو جو ہے اس کی دو اگزام کی تیاری ایک بار میں تو ہمارے چینل کو جرور دیکھتے رہیے لائچ شیئر سبسکرائب جرور کریں ٹھیک ہے تو انیشلی ہم جو ہے زولوزی کی preparation اپنی اس چینل کے تھو کریں گے ٹھیک ہے دونوں اگزام آئی ایس اور آئی ایف اس کے لئے رائٹ optional جلو جی ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا دھنے واد امید ہے آپ کو ہماری یہ جو strategy ہے پسند آئی ہوگی اور آپ کا workload بھی کچھ کم ہوگا اس سے تو آگے کی تیاری کے لئے کرپیت دیکھتے رہے ہمارا چینل اس کو like share subscribe جرور کریں thanks and goodbye wait for our coming for your preparation of zoology optional subject for mains for the session 2023 to 2024 it's goodbye and thanks again